بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن کمیشن پر اس حکومت کا شہباز شریف کا مریو نواز کا میاں نواز شریف کا پی ڈی ایم کی پوری کی پوری قیادت کا بڑا دباؤ ہے کہ فوری طور پر عمران خان کے خلاف تحریک انصاف کے خلاف جو ممنوع فنڈنگ ہے جس کو یہ لوگ فارم فنڈنگ بھی کہہ دیتے ہیں اس پر فیصلہ دیا جائے بہت زیادہ دباؤ ہے اس پر دباؤ نہ بھی ہو الیکشن کمیشنر صاحب سکندر سلطان راجہ صاحب وہ خود بھی عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کا بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی معاملہ ہو تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی بھی ان کے سامنے کیس آ جائے اس کے حوالے سے سکندر سلطان راجہ صاحب فوری طور پر ایکشن لیتے ہیں اور ان کے خلاف فیصلہ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دیتے ہیں پاکستانیوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں سکندر سلطان راجہ کا اگر بس چلے تو عمران خان کو وہ ایک دن میں ناہل قرار دے دیں جتنی زیادہ سے زیادہ سزا ہو سکتی ہے عمران خان کو وہ سنا دیں اور پی ٹی آئی کو فوری طور پر ڈس بینڈ کر دیں پاکستان کی سیاست میں احسار لینے سے اس کو ناہل قرار دے دیں سکندر سلطان راجہ صاحب ان کی یہی خواہش ہے اگر ان پر اس طرح کا سیاسی جماعتوں کا پریشر آ جائے تو ان کے لیے یہ مزید آسانی ہو جاتی ہے اب تک انہوں نے تحریک انصاف کے خلاف عمران خان کے خلاف فیصلہ کیوں نہیں سنایا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بھی تحقیقات ہوئی ہیں جو بھی انکواری ہوئی ہے جو بھی سماعت ہوئی ہے اس دوران ان کو عمران خان کے خلاف تحریک انصاف کے خلاف بہت کچھ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا آئینی اور قانونی ماہرین یہ کہہ چکے ہیں اگر یہ واقعی ممنوع فنڈنگ ثابت ہو جاتی ہے کتنے کروڑ کی ہے وہ ساری کی ساری رقم ان کو واپس کرنا پڑے گی قومی خزانے میں جمع کروانی پڑے گی کیونکہ جن لوگوں سے یہ رقم وصول کر لی گئی ہے ان کو واپس کرنا مشکل ہوگا اس لیے ظاہر ہے کہ یہ قومی خزانے میں رقم آ جائے گی اس سے نہ تو عمران خان کی ناہلی ہوگی اور نہ ہی تحریک انصاف ٹوٹتی ہوئی یا ختم ہوتی یہ نظر آ رہی ہے لیکن سکندر سلطان راجہ صاحب پہلے جو فیصلے کر چکے ہیں وہ کیا آئین اور قانون کے مطابق کر چکے ہیں بلکل نہیں اگر وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتے اصولوں پر مبری ہوتے تو ان کو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کبھی بھی ریورس نہ کرتی ان کے کئی فیصلے سپریم کورٹ میں جا کر اور ہائی کورٹ میں جا کر ریورس ہو چکے ہیں ایسا ہی فیصلہ یہ آپ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ بھی ایسا فیصلہ دے گئے تو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک منٹ میں اڑا کر رکھ دیا جائے گا تحریک انصاف پہلے ہی ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنج جمع کروانے کے لیے عمل کا آغاز کر چکی ہے ممنوع فنڈے کے حوالے سے آج کی حکومت جو کئی جماعتوں پر مشتمل ہے مسلم لیگ مونین میں سے سب سے بڑی جماعت ہے ان کی طرف سے بار بار الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ فوری طور پر سامنے لائے جائے عمران خان کو سزا دی جائے اور تو اور ان کا یملہ وزیر خزانہ اس نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ فوری طور پر ممنوع فنڈے کے حوالے سے فیصلہ الیکشن کمیشن سنا دے انہوں نے تو اس کو فارن فنڈے کہا ہے جس سے اپنی تنبیل نہیں سماری جاتی جس سے پیٹرولیوم کی قیمتوں پر کنٹرول نہیں ہو رہا جس سے روپیہ نہیں سمارا جا رہا ڈالر کے مقابلے میں روپیہ کی قیمت کس طرح سے تیزی کے ساتھ گرتی جا رہی ہے وہ بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر فارن فنڈے کا فیصلہ چنا دے تو کیا اس سے قومی خزانہ بھر جائے گا کیا اس سے پیٹرولیوم کی قیمتیں کم ہو جائیں گی کیا اس سے بجلی کے ندخ گھٹ جائیں گے اس سے کیا ہوگا پاکستانیوں کو کیا ریلیف ملے گا لیکن یہ سارے لوگ حکومتی لوگ اور ان کے اتحادی ان کے حامی سب کے سب عمران خان سے بغض رکھتے ہیں اناد رکھتے ہیں اپنے بغض کی خاطر اپنے اناد کی خاطر عمران خان کا سیاست کے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان کو کسی اور طریقے سے اوٹ کر دیا جائے اور ان کو یہ ایک آسان راستہ نظر آ گیا کہ الیکشن کمیشن کوئی احسا فیصلہ دے دے کہ عمران خان سیاست سے اوٹ ہو جائے ان کی پارٹی کو کالدب قرار دے دیا جائے لیکن الیکشن کمیشن احسا فیصلہ دے سکتا ہے اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ ایک دن میں ان کے فیصلے کو اوڑا کر رکھ دے گی کچھ لوگوں کو سپریم کورٹ سے بھی بہت زیادہ امیدے ہیں کہ سپریم کورٹ عمران خان کی پارٹی کے اسی طرح سے خلاف فیصلے کرے جس طرح سے ساتھ اپریل کو فیصلہ کیا گیا تھا ڈکٹی سپیکر کی رولنگ کو اوڑا کر رکھ دیا گیا تھا کالدب قرار دے دیا گیا تھا اس رولنگ کے خاتمے کے بعد اس کے مصرد ہونے کے بعد عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹیں ہوئی تھی عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا جن ججوں کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا عمر اطاب بندیال اس بینچ کے ہیڈ تھے ان کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا یہ سرسر غیر قانونی غیر آئینی فیصلہ تھا جس نے پاکستان کی سیاست کو تل پٹ کر کے رکھ دیا عمر اطاب بندیال صاحب ان پر ہو سکتا ہے کہ کسی طرف سے دباؤ ہو اور دباؤ ڈالیں اور دباؤ ڈالیں والوں کی طرف سے یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی تھی کہ عمران خان کے حکومت نے محشت کو ڈباؤ دیا ہے محشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے یہ تجربہ کار لوگ ہیں شہباز شریف کے پاس بڑی سبردست قیم ہے اور پھر یہ بارت رجماتے ہیں ان کے ذہن زرخیز ہیں یہ کئی زرخیز ذہن مل کر پاکستان کی محشت کو دوبرے سے بچا لیں گے اس کو اور شہبولہ تک پہنچا دیں گے ایسی باتوں سے سپریم کورٹ کے ججش صاحبان آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مس گائیڈ ہو گئے یا گمراہ ہو گئے ان کی طرف سے وہ فیصلہ دے دیا گیا جس نے پاکستان کی محشت کا بیڑا غرق کر دیا جب وہ تجربہ کار لوگ آئے تو ان کی کارکردگی پوری دنیا نے دیکھ لی کس طریقے سے ڈالر ایک سو اٹھتر سے دو سو پچاس پر پہنچ گیا ہے بجلی کی قیمتیں کس طریقے سے بڑھ رہی ہیں مہنگائی نے عوام کا جینہ دوبر کر دیا ہے اس سب کا کیا ثبوت ہے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ سترہ جلائی کے زمینی انتخابات میں مسلم نیقنون اور ساری اتحادی پارٹیوں کو عوام کی طرف سے پلکل مسترد کر دیا گیا اور اس کے بعد ججوں کی طرف سے بھی اپنی غلطی کا احساس ہونا یقینی عمر ہے ان لوگوں کی طرف سے بھی یہ سوچا جا رہا ہوگا راتوں کی نیندیں حرام ہوگی ہوں گی کہ آخر ہم نے کیا فیصلہ کر دیا شہباز شریف جیسے لوگوں کو افضارت عظمہ پر لاکر بٹھا دیا گیا جنہوں نے معیشت کو تباہ حالی سے دوچار کر دیا پاکستان میں ترقی کی راہ کو مسدود کر کے رکھ دیا اور جج صاحبان اپنے اس فیصلے کو جو کچھ انہوں نے ساتھ اپرل کو کیا تھا وہ قطعی طور پر آپ آنڈو نہیں ہو سکتا اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا لیکن کسی نہ کسی حد تک اس کا مدعوہ ہو سکتا ہے جو مدعوہ حدریہ کی طرف سے ہو بھی رہا ہے سب سے بڑا اس کا ثبوت وہ ہے حمزہ شہباز شریف کی حکومت جو ناجائز تھی غیر قانونی تھی غیر آنی تھی جس طرح سے وہ پہندرہ پردلتے رہے جس طرح سے وہ کوشش کرتے رہے کہ میں اقتدار کے ساتھ چمٹا رہوں ان کو اقتدار سے ایسے ہی عدلیہ کی طرف سے الگ کر دیا گیا جیسے گرم چمٹے سے کسی جونگ کو یا چھکلی کو پکڑ کر دو پھینک دیا جاتا ہے ناظرین چیف الیکشن کمیشنر جو عمران خان کو سخت سزا دینا چاہتا ہے لیکن اس کے بس میں نہیں ہے اگر اس کے بس میں تھوڑا سا بھی ہوتا تھوڑا سا بھی امکان ہوتا کہ عمران خان کو ممنوع فنڈنگ میں کوئی سزا دی جا سکتی ہے یہ ان کی پارٹی کے خلاف کوئی فیصلہ دیا جا سکتا ہے تو آج سے کئی روز پہلے یہ کام الیکشن کمیشنر صاحب کر چکے ہوتے پی ڈی ایم کی طرف سے پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے ان کے ساتھ ملاقات کر لی گئی ہے لیکن اس ملاقات کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے کہ فیصلہ وہ اپنی مرضی سے دے دے آئین اور قانون کے خلاف جا کر دے دے اور کل پھر جو اس کی درگت بنے وہ پوری دنیا دیکھتی رہ جائے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جو ان کا میس کنڈکٹ ہے اس حوالے سے پنجاب اس حملی میں قرار داد ان کے خلاف پیش کی گئی ہے منظور ہو گئی ہے اسی طرح سے خیبر پیکے میں بھی ان کے خلاف قرار داد آئے گی اس کے بعد بھی کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ اپنی سیٹ چھوڑ دیں گے بہرحال تحریک انصاف کی طرف سے ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہو رہا ہے جو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے ویسے انسان میں خود بھی کچھ سیلف اکسپیکٹ ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی اناہ ہوتی ہے کوئی غیرت ہوتی ہے لیکن یہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب تحریک انصاف کی نظروں میں ایسے نظر نہیں آ رہے یہ چاہتے ہیں کہ میں عزت سے یہ ادانہ چھوڑوں ان کو بھی اسی طرح سے گرے بان سے پکڑ کا نکال دیا جائے جس طرح سے حمزہ شہباز شریف کو نکالا گیا ہے اور شہباز شریف کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ